السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام وقف ترمیمی بل کے خلاف جو جی پی سی کو یعنی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو جو ایمیل کے ذریعے سے رائے بھیجی گئی ہے وہ آر انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کے اعتبار سے تقریباً چھے کروڑ کے قریب ایمیل پہنچے ہیں لیکن اس وقت میں ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جی پی سی نے یہ کہا ہے کہ ان کو صرف 84 لاکھ تجاویز ملی ہے اس کا معاملہ کیا ہے پورا ہم آپ کو بتاتے ہیں وقف بورڈ کے اختیارات کو محدود کرنے کے مقصد سے لائے گیا وقف ترمیمی بل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے اس دوران جی پی سی نے وقف ترمیمی بل کے حوالے سے عام لوگوں سے تجاویز مانگی تھی اے بی پی ہندی پورٹل نیوز کے مطابق اب تک تقریباً 84 لاکھ تجاویز ایمیل کے ذریعے جی پی سی کے پاس آ چکی ہے اس کے ساتھ تحریری تجاویز سے بھرے تقریباً ستر باکس بھی پہنچے ہیں مسلمانوں کی جانب سے زبردست تحریک چلائی گئی اور مہم کے تحت ایمیل بھیجے گئے اور کہا جا رہا ہے کہ بورڈ کے توسط سے تقریباً چھے کروڑ تجاویز بل کی مخالفت میں بھیجے گئے ہیں مگر جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے کہا ہے کہ انہیں صرف 84 لاکھ ایمیلز ملے ہیں اور ستر باکس بھی ملے ہیں اس سے یہ تشویش بڑھ گئی کہ مسلم پرسینلہ بورٹ کے دریعے بھیجے گئے ایمیل آخر کہاں گئے اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ ایمیل کے ساتھ ساتھ کمیٹی کو اس کی ہارڈ کافی بھی بھیجنا تھا صرف کیار کورٹ کو سکین کر کے گوگل پر جا کر ایمیل میں ٹرانسفر کیا گیا اور اسے کھول کر کمیٹی کو بھیج دیا گیا تھا جبکہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیکریٹری کی جانب سے سرکلر انگریز اخبار میں نکالا گیا تھا جس میں واضح طور سے لکھا تھا کہ جو ایمیل کریں گے اس کی پرنٹ آؤٹ نکال لیں اس پر دستخط کر کے اسے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیکریٹری لوگ سبھا سیکریٹریٹ روم نمبر چار سو چالیس پارلیمنٹ ہاؤس نیکس نئی دہلی گیارہ ہزار ایک کے پتے پر بھیجنا چاہیے تھا سرمائی اجلاس سے پہلے ریپورٹ پیش کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام مساجد مراکیز دینی خانقاہ تمام جائدادوں کی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور نظرِ بد سے محفوظ فرمائے